اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے غیر فعال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا چیف الیکشن کمیشنر دسمبر کے پہلے ہفتے ریٹائر ہو جائیں گے دو ممبران پہلے ہی ریٹائر ہو چکے جن کے جگہ نئی تائیناتیاں ابھی تک نہیں ہو سکی الیکشن کمیشن کے غیر فعال ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے دو ممبران کے بعد چیف الیکشن کمیشنر بھی ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں سردار رضا کان دسمبر کے پہلے ہفتے میں ریٹائر ہو جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ سے الیکشن کمیشن غیر فعال ہو جائے گا درائے کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی ریٹائرمنٹ کے 45 روز تک نئے چیف کی تائیناتی ضروری ہے الیکشن کمیشن نے وزارت پارلی امور کو خط لکھ کر صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی ادم تائیناتی کی صورت میں انتخابات نہیں ہو سکیں گے درائے کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر کی تائیناتی کے لیے بھی وزیراعظم امران خان اور اپوزیشن لیڈر شہباد شریک میں مشاورت لازمی ہے دونوں میں ادم اتفاق پر یہ معاملہ بھی پارلیمانی کمیٹی کے سپورت ہوگا ذرائے کے مطابق الیکشن کمیشن کے سندھ اور بلوچستان کے ممبران سات ماہ سے تائینات نہیں ہو سکے الیکشن کمیشن کے دونوں ممبران کی تائیناتی پر پارلیمانی کمیٹی تاحال ڈیڈ لوگ کا شکار ہے موسیقی